ایک کنٹیکسٹ میں اس لئے گیا سب سے پہلے تو میں محمد خان لیڈی صاحب کو داد دیتا ہوں کیونکہ بلوچستان میں گزشتہ چھے سے سات سال میں کسی میں بھی اتنا کانفیڈنس اور کرج نہیں تھا کہ وہ ایڈوکیشن کے ان سارے محکموں کے ملازمتوں کو اعلان کریں اس کے لئے بھی بہت بڑی کرج کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے اور ان کے محکمے نے اگر یہ سٹیپ لیا ہے اچھی بات ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بلوچستان میں اس وقت نو ازار سات سو کے قریب جناب چرمین نو ازار سات سو کے قریب آسامیاں بلوچستان میں خالی ہیں میں ہمیشہ جب بات کرتا ہوں تو مجھے دوست کہتے ہیں کہ بھئی آپ ڈیٹا وغیرہ جو ہے سنا صاحب کے اسٹیٹرک سادہ دو شمار بڑے خراب ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں کہیں سے میں پتہ نہیں ہوتا کہاں سے ہیں بلوچستان میں پانچ ازار جو اس وقت ہمارے پاس اسکول ہیں جنابی والا پانچ ازار دو سو ستائیس سنگل ٹیچر اسکول ہیں آوٹ آف ہمارے پاس جتنے تیرہ ازار کے قریب اسکول ہیں اس میں سے پانچ ازار دو سو کے قریب ستاون کے قریب وہ سنگل ٹیچر ہیں دو ازار اسکول ہمارے ایک ازار پانچ سو چورانوے دو ازار ستارہ میں تھے ابھی دو ازار انیس میں دو ازار کے قریب ہمارے اسکول بند ہیں اس لیے کہ سنگل ٹیچر یہ ہو گئے سات ہزار بلوستان میں ٹوٹل اسکول کتنے ہیں جناب والا تیرہ ہزار کے قریبے ساڑھے تیرہ ہزار ساڑھے تیرہ ہزار میں سے بلوستان میں پچاس فیصد اسکول وہ اس وقت سنگل ٹیچر پہ چل رہے ہیں سنگل ٹیچر مینز کلاس ایک سے لے کر کلاس پنجم تک جو ہے ایک استاد جو ہے وہاں پہ دو سو سے تین سو بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا اثر جو ہے یہ ہے کہ بلوستان میں جو تعلیم کا زوال ہے گو کہ بلوستان میں بہت زیادہ پیسہ لگایا گیا لیکن بلوستان کے تعلیمی نظام میں بہتری نہیں آئی اس کی بنیادی وجہ یہ جب اسادزہ ہی نہیں ہے جو بیسک فننمنٹل جو آپ کا وہ سورس ہے تعلیم دینے کا وہ استاد ہے آپ کی عمارتیں آپ کی کڑکیاں آپ کے چت تعلیم نہیں دیتے اچھے استاد تعلیم دیتے ہیں بلوستان میں گزشتہ سات سے آٹھ سال تک ازادزہ کی تائیناتی نہیں کہی نو ازار جنابے والا سات سو پوسٹوں پر بلوستان کے بیانوے ازار بے روزگار نوجوانوں نے اپلائی کی اس کے بعد بہتر ازار کے قریب نوجوان وہ الیجبل وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کوالیفائیڈ قرار پائے بہتر ازار میں سے جب یہ نوجوان آئے تقریباً کوئی انہوں نے جب یہ ٹیسٹ دیا سی ٹی ایس پی کا گو کہ کیونکہ اچھانک یہ سب کچھ تین سے چار مہینے کے درمیان ہوا بہت سے نوجوانوں نے جو ایم فل کے سٹوڈنٹس ہیں ایم اے کے سٹوڈنٹس ہیں یا دیگر سٹوڈنٹس ہیں وہ اس پروپر کیریکولا کی تیاری نہیں کر سکے کہ جی وہ ٹیسٹ کا کیریکولا کیا ہے کچھ اس میں جنرل نالج ہے کچھ دوسری چیزیں ہیں جب یہ ٹیسٹ دیا گیا اور یہ بڑا شارٹ پیریڈ کا تھا دس سے پندرہ منٹ کے اندر بیس منٹ کے اندر یہ سب کچھ کرنا تھا ایم سی کیوز سے ہمارے لوگ اتنے واقف نہیں ہیں بلوشستان میں ہم نے کبھی سکولوں میں کالجوں میں اپنے بچوں کو ایم سی کیوز کی ٹریننگ کہ کیسے ان کو پر کیا جاتا ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دی تو ہمارے بہت سے نوجوان جو بڑے اچھے قابل لگتے وہ گبرا گئے اور وہ اس میں جو ریزلٹ ہے جو ریلائیبل سورسز سے جو کیا کہتے ہیں کہ باوسوق ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے اس وقت بہتر آزار میں سے صرف بہت کم ایسے نوجوان ہیں جو ففٹی پرسنٹ سے اوپر مارکس لے سکیں جو تریش ہول تھا وہ یہ تھا کہ جی ففٹی پرسنٹ جو ہے آپ نے مارکس لینے ہیں اس کے بعد آپ کوالیفائی کریں گے اپوائنمنٹ کے لیے اب پرابلم کیا ہو گیا جب آپ نے یونین کانسل پر ابھی تکیزیلی منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے یونین کانسل کی سطح پر کیا ہے اب خاران میں ہمارے کوئی نو سے دس یونین کانسل ہیں میں جب گیا نوجوانوں کے ریزرٹس میں نے دیکھیں میں ان کے ساتھ بیٹری بات کی اپنے دوسرے بلوستان سے نوجوان میرے پاس آئے اس وقت جو ریلائیبل سورسز ہیں آپ کے نو صرف کچھ ایسے ڈسٹرک ہیں جہاں پر آپ کو ففٹی پرسنٹ سے اوپر اگر آپ نوجوانوں کو لیتے ہیں تو اس میں کوئیٹا کی پوزیشنیں شاید بڑھ جائیں پشین کے بڑھ جائیں کلہ عبداللہ کے بڑھ جائیں کلہ صحف اللہ کے شاید کسی کے لیکن اٹلیس جو بلوستان کے دور افتادہ علاقے ہیں وہاں پر یہ پوسٹیں پھر خالی رہ جائیں گی کیا ہو جائے گا جب آپ کی پوسٹیں خالی رہ جائیں گی مثال کے طور پر اگر آپ کے نو ازار سات سو ٹیچرز کی کمی ہے گزشتہ سات سال سے ار ٹیچر اگر دو سو بچوں کو پڑھاتا ہے پانچ سال سات سال سے پڑھا نہیں رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ار دن ہر دن انیس لاکھ بچے جو ہیں وہ بلوستان میں تعلیم سے محروم ہیں نو ازار سات سو ملٹیپلائے بائی ٹو انڈریڈ ایکول ٹو جنابے والا ون پوائنٹ نائن ملین ون پوائنٹ نائن ملین کڈز جو ایوری دی ایوری منت اسی لئے جتنے بھی ایسٹیٹکس اور ڈیٹا ہیں یہ بلوستان ایڈوکیشن ایسٹیٹکس ٹو تاؤزن سکسٹین سیونٹین ہے یہ اس کی رپورٹ ہے یہ اس کے فگرز ہیں میں نے آئی لائٹ بھی کیے ہیں وقت ہی کمی ہے میں سب کو دوراؤں گا نہیں کتنے سکول بند ہیں کتنے کلے ہیں کتنے بچے سکول سے محروم ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں گورنمنٹ کی امیدر مدد کرنا چاہتے ہیں جن نوجوانوں نے جن جن ازلا میں 50% سے اوپر کا تریش ہول وہ کراس کر لیا ہے جو میکسیب کم لے لیا ہے آپ برائے بہربانی امیجیٹلی جو اقدار نوجوان ہیں 70 فیصد لیا ہے 50 نمبر لیا ہے 60 نمبر لیا ہے ان کی امیجیٹلی ان کی ریکیوپنٹ تو میرا یہ ہے کہ میں حکومت کو اور اپنے دوستوں کو بالخصوص محمد خان صاحب کو اور ان کی دپارٹمنٹ کو جو نے اتنا کریجیس سٹیپ اٹھایا ہے اگر وہ اتنا ہو تو اس کو اس پروسس کو ابھی صرف اس بنیادوں پر کہ جی دو ازار نوجوان بڑھتی ہوں اور سات ازار سات سو پھر رہ جائیں اس کا مطلب یہ ہے پھر کافی لاکھوں میں بچے محروم ہو جائیں گے اب آپ تریش ہولڈ جو آپ کا ہے آپ سیونٹی سیونٹی پرسنٹ جتنے بھی یونین کونسل سطح پہ آتے ہیں نوجوان ان کو آپ لے لیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک کمیٹی اگر بنا دیتے ہیں آپ کے ساتھ آذر ہیں آپ کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کے بعد آپ اس کا تریش ہولڈ لے آئیں 35-40% تک ان ہی یونین کونسلوں کے لیے جہاں پر لڑکے نوجوان ساٹھ ستر پچاس نمبر لے نہیں سکے اس کی ایک وجہ ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ٹیچنگ کے شعبے میں واقعی بہت سے نوجوانوں نے جمب کیا بے روزگاری کی وجہ سے ان سارے نوجوانوں نے دیا ہے اگر کوئی نوجوان اچھی کوالیفیکشن کے ساتھ ماسترز ہیں بی اے ہیں انجینئرز ہیں میں نے اسے دیکھے ہیں اگری کلچرسٹ ہیں اس میں آئے ہیں آپ جس نے 40% مارکس تک لیا ہے آپ ان کو جنابے والا سسٹم میں لے آئیں اس کے بعد جو سب سے بڑی خامی امارے تعلیم کے نظام میں ہے امارے ہاں کچھ ٹیچنگ ٹریننگ سینٹرز تو ہیں لیکن امارے ہاں سائنٹیفک ٹیچرز ٹریننگ ایڈوانس قسم کے جہاں سواسادزہ کو تربیت دیا جائے تاکہ وہ نوجوانوں کو پڑھا سکیں کیریکولا ٹریننگ ایک اچھی سے مرتب کریں اور جو 40% تک نوجوانوں نے نمبر لیا ہے ان کو آپ تکلیف کر کے اپوانمنٹ لیٹر جالی جلدی سے جلد جاری کر دیں سی ٹی ایس پی کے تاکہ کم از کم آپ سکسٹی سیونٹی سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 والا پہلے پہلے جس نے 70 مارکس لیے ہیں سکسٹی لیے ہیں سیونٹی لیے ہیں لیکن کیونکہ کچھ یونین کانسلز میں آپ کو آپ پچھا سال تک اور کوشش کریں آپ کو 70% تریشورڈ والا بچہ ملے گا نہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سارا ایڈوکیشن کا سسٹم میرے پاس ایک کلسٹر ہے جس کو سراوان یونین کانسل کہتے ہیں میں وہاں پر گیا ایک اسکول ہے اس کلسٹر کی جو ساری میں نے اس میں گاڑیوں میں جب گیا ہوں آٹھ پرائمری سکول ہیں ار اسکول کا ڈنسٹرز 28 کلومیٹر ہے 28 کلومیٹر سے بچے نے جب ادھر آکے پڑا ہوگا تو اس نے اس نے جس قسم کی تعلیم میں ہو رہا ہے تو اس کو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کوالیٹی کم ہوگی لیکن یہ کوالیٹی کی اس کو بہتر بنانا اس کو اپنے سسٹم میں جب آپ لے آتے ہیں انڈکٹ کریں گے اس کے بعد اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کرنا ٹریننگ کرنا اس کے لیے گورنمنٹ کو ضروری ہے کہ وہ کچھ اقدامات کریں جناب چیرمن بلکل میں ایک امپورٹن نیشنل ایشو ہے میں ایک اور بات جو اسی توسط سے منسٹر صاحب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا فیننس میسٹر بھی بیٹھے ہیں آنے والی ہماری پی ایج ڈی پی بھی آ رہی ہے کانسٹیوشن کا آٹیکل تیٹی فور ہے تیٹی فور کہتا ہے کہ قومی زندگی کے تمام شعبوں میں عورتوں کی مکمل شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے توجہ دلاؤں نوٹی سے متعلق تو نہیں ہے نا یہ میری ذرا بات سنیں گلز ایجوکیشن سے متعلق ہے چیرمن صاحب تیرہ آزار سکول ہیں جس میں صرف تین آزار لڑکیوں کی ہیں یہ کانسٹیوشن کی وائلیشن ہیں وہ ہماری ماں ہیں بہنیں بچیاں ہیں they need to have equal access to education they need to have equal number of schools تسلیس سے بات کرنا آپ کہتے ہیں متعلق نہیں ہے میں سیجھے متعلق کی طرف آ رہا تھا میں ابھی آپ کو جناب جناب چیرمن میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فاناس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بہنیں بیٹھیں ہوئے شاید اس پر بات کریں گی بلوچستان میں equal number of girls schools کی ضرورت ہے اور equal number of teachers for girls تو آپ کم از کم اسی کو ایک step forward لے جائیں جتنے بھی بچیاں خواتین جب آئیں تھی آپ کے سسٹم میں اگر انہوں نے 60-70% marks لیا ہے ان کو ابھی سے اپنے سسٹم کا حصہ بنائیں اور پورے بلوچستان میں جہاں girls schools کم ہیں وہاں پر girls schools بنائیں تاکہ زیادہ زیادہ خواتینوں کی employment بھی ہوگی اور بچیوں کی سکولیں بھی کل جائیں گی constitution کا article 34 کی آپ جو ہیں جو کیا کہتے ہیں compliance ہے جو ہم سب کو ہمارے اوپر duty ہے responsibility ہے وہ بھی فلفل ہو جائے گی تو جناب میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ جناب محمد خان صاحب یہ تجویز اچھی ہے اگر آپ اس پہ تکلیف کر کے غور کریں اور اگر یہاں ہمیں assurance دے دیں کہ آپ اس کو جلد از جلد ان کو announce بھی کریں گے اور threshold جو ہے وہ اس کو union council میں جہاں پہ کم ہے اس کو کم لیں شکریہ بے اگر آپ کو irse